بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو بی کی ٹیچر میں اپنی جماعت دوئیم کے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنا ایپلو پلان سٹارٹ کرتے ہیں اردو بی کا اور آپ کو پتا ہے جب ہم پلان سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے فرسٹ پہ جو ہے ہم ٹوپکس کے لیے پیج ریڈی کرتے ہیں سب سے فرسٹ پہ ہم نے ٹوپکس کے لیے پیج ریڈی کرنا ہے انوان مزمون میرا گھر درخواست برائے رکھ سک بیماری انگریزی مہینوں کے نام اس کے بعد الفاظ متزاد الفاظ مترادی فاہ جمع زکر مونس یہ پیج ہماری ٹوپکس جب ہم نے لکھ لیے پیج جو ریڈی کیا تھا فرسٹ پہ اس کے بعد ہم نے نیکس پیج پہ چلے جانا ہے نیکس پیج پہ جانے کے بعد ہم نے دوسرا پیج ریڈی کرنا ہے دوسرا پیج ریڈی کرنے کے بعد سب سے فرسٹ پہ ہم نے ہیڈنگ دینی ہے مزمون کی مزمون کا نیم ہے میرا گھر اس کے فرسٹ پہ ہم نے مدد کے الفاظ جن کے ہیلپنگ ورڈ جو ہیں وہ لکھ لینے ہیں نمبر ون جو ہے وہ ہے پاکستان اینٹو تعمیر دروازہ ہوادار کھڑکیاں صفائی ترتیب افراد ہمیشہ اسے ہمیں مدد ملے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے جو ٹاف ورڈ ہوتے ہیں اس کو ہم سب سے فرسٹ پہ لکھ لیتے ہیں مدد کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے مزمون میرا گھر پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لہور میں ہے تو یہاں پہ جو پاکستان ہے یہ تھوڑا ورڈ ہمیں ٹاف لگا اس کے ہم نے انڈرلائن کر دینا ہے یہ ہمارے مدد کے الفاظ میں یعنی کہ ہیلپنگ ورڈ میں آ جائے گا تو اس کے نیچے ہم نے انڈرلائن کر دینا ہے اس کو نمبر دو پہ یہ گھر مضبوط انڈوں سے تیار کیا گیا ہے انڈوں کے نیچے انڈرلائن کر دینا ہے نمبر تھرڈ پہ یہ گھر میرے بڑوں نے بہت محنت سے تمیر کروایا تمیر کے نیچے ہم نے انڈرلائن کرنا ہے نمبر فورت پہ گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا دروازہ ہے دروازے کے نیچے انڈرلائن کر دینا ہے گھر کے تمام کمرے روشن اور ہوادار ہیں کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں لکڑی سے بنائے گئے ہیں کھڑکیوں کے نیچے انڈرلائن کرنا ہے ادھر ہوادار کے نیچے انڈرلائن کر دینا ہے میری امی جان گھر کی صفائی کے نیچے انڈرلائن کر دینا ہے کا خاص خیال رکھتی ہے گھر میں سب اپنی اپنی چیزیں ترتیب سے رکھتے ہیں ترتیب کے نیچے ہم نے انڈرلائن کر دینا ہے نمبر نائیت پہ آ جائے گا گھر کے سب افراد افراد کے نیچے ہم نے انڈرلائن کر دینا ہے مل جلکار خوشی سے رہتے ہیں آگر ٹینت پہ ہے اللہ میرے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے نیچے ہم نے انڈرلائن کر دینا ہے سلامت اور عباد رکھے آمین یہاں پہ ہمارا مضمون کمپلیٹ ہو گئے اس کے بعد ہم نے نیکس پیج پہ چلے جانا ہے نیکس پیج ریڈی کرنے کے بعد ہم نے ہیڈنگ دینی ہے درخواست کی برائے رخصت بیماری کی ٹھیک ہے پھر ہم نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے مبا خدمہ جناب پرنسپل صاحب ہے علوم گرامہ سکول لاہور جناب آلیا مود بانا گزارش ہے کہ مجھے کل راہ سے بخار ہے جس کی وجہ سے میں سکول حاضر ہونے سے کاثر ہوں اس لئے مہربانی فرما کر مجھے دو یوم کی رخصت انعائیت فرمائی یعنی کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم سکول تو نہیں آسکتے بیماری کی وجہ سے تو ہم یہ اپلیکشن لکھ سکتے ہیں یہ ہے بیماری کے اپلیکشن یعنی کہ مجھے کل راہ سے بخار ہے جس کی وجہ سے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتا یعنی کہ حاضر ہونے سے کاثر ہوں اس لئے مہربانی فرما کر مجھے دو یوم کی رخصت انعائیت فرمائی یعنی کہ مجھے دو دن کی چھٹی دے دیجئے آگے شکریہ آئین وازش ہوگی اس کے نیچے آپ نے لکھنا آپ کا یا کی جو بوائز ہیں وہ کا لکھیں گی جو گلز ہیں وہ کی لکھیں گی تابعہ فرما آگے ڈیٹ ہم نے لکھی ہوئی ہے 11-4-20-21 ٹھیک ہے 11-4-12-21 تو یہ ڈیٹ آپ نے منشن کر دی رہی ہے پھر ہم نے نیکس پیج پہ چلے جانا اس کے آگے والے پیج پہ انگریز مہینوں کے نام یہ ہیڈنگ دینی ہے انگریز مہینوں کے نام لکھنے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل مائے جون جولائی اگست سیپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر آگے پھر ہم نے پھر اگلے پیج پہ چلے جانا ہے واحد جمع کی ہیڈنگ دینی ہے سب سے فرسٹ پہ واحد جمع کی ہیڈنگ دینے کے بعد پھر ہم نے نیچے دیکھنا سٹارٹ کرنا ہے جو ہمارا فرسٹ والا ورڈ ہے وہ ہے چھٹی اس کی جمع ہے چھٹیاں تصویر تصاویر امتحان امتحان کی جمع ہے امتحانات خبر کی جمع ہے اخبار کمرہ کی جمع ہے کمرے اس کے بعد ہم نے مزکر مونس کے لئے پیج ریڈی کرنا ہے مزکر مونس کے لئے پیج ریڈی کرنے کے بعد جو ہمارا ورڈ ہے جو پہلے والا فرسٹ پہ ورڈ ہے وہ ہے جلاہا اس کا مونس جو ہے وہ ہے جلاہی مریض مریض کا جو مونس ہے وہ ہے مریضہ مالی مالی کا جو مونس ہے وہ ہے مالن موچی کا موچن گوالا ہیں الفاظ مترادف کا پیج ریڈی کرنا ہے اور ریڈی کرنے کے بعد پھر ہم نے نیچے سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہے شجر درخت بنت بیٹی رکیب دشمن فرزند بیٹا تیش گصہ اس کے بعد ہم نے اگلے پیج پر چلے جانا ہے الفاظ متزاد کا پیج ریڈی کرنا ہے الفاظ متزاد کا پیج ریڈی کرنے کے بعد ہم نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے نیچے سے جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہے بہار اس کا متزاد ہے خزان مفید کا ہے نقصاندے حلال حرام بیمار تاندرست فتح شکست یہاں پہ ہمارا جو ہے اپرپرین جو اردو بی کا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی جہاں سے اگر آپ کسی بچے کو سمجھ نہیں آرہی ہوگی تو ویڈیو کو آپ ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ